مرد ویسے میری والدہ اور بیگم صاحبہ بلکل درست کہتی ہیں کہ مجھے اسے تو بیج میں کتابیں خریبنے کی کوئی ایک شیوز چاہیے تو آج کی جو ٹاکنگ بوکس ہے اور جو آج کتابوں کے اندر ویشی ہوکے خریدی گئی ہیں وہ میں بلیم کرتا ہوں اپنے چھوٹے سے بہن کے بچے کو جس نے کہا کہ محمد محمود آپ کے پاس فائٹر پلینز کی کے بارے میں کوئی کتابیں ہیں تو آج جا کے میں نے پورے سنڈے بزار کے اندر فائٹر پلینز کی کتابیں ڈھونڈی ہیں اور بے شمار کتابیں خریدی ہیں اور فائٹر پلینز کی بے شمار کتابیں خریب دی ہیں اور چونکہ وہ اس کے لئے خرید رہا تو پھر اپنے لئے بھی خرید نہیں تھی پہلی کتاب اے کرافٹ اور ورلڈ وار ٹو اس طریقے کی میری بس لائبریری جو میں آپ کو کہتا ہوں میں نے اپنے گھر کے اندر سیٹ اپ وغارہ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ فور اگزامپل آپ دیکھیں ہائنکر یہ بومبز ہوا کرتے تھے ورلڈ وار ٹو کے بے شمار پلینز وغارہ سب سے مشہور ورلڈ وار ٹو کا کون سا پلین ہے کیا آپ پتا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ بیٹل آف بریٹن جیتا ہے جی اس جہاز کا نام تھا سپٹ فائر سو سپٹ فائر کی آپ کو تشویر دکھاتے ہیں اس کے اندر ڈیفنیٹلی ہوگا چھوٹے پلینز وغارہ بھی ہیں امریکہ کا فور اگزامپل ماسٹائنگ تھا یہ پسیفک کے اندر استعمال ہوتا تھا لائٹننگ لوک ہیٹ کے یونکر ہوتا تھا ریشنز کا اور امیشی سمیٹ ہوتے تھے یونکر ایٹی ایٹ اور ایٹی سیونز جے کو یونکر ای بلیف پڑھتے ہیں ریشنز کے بھی ہیں ہاں ہاں ہاکر ہریکن آگیا اور اس کے ساتھ ساتھ گرومن فاکر وولف ڈاغلس جو آپ کو مین ویڈیو دکھانا ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھور کر رہا وغیرہ لیکن سپٹ فائر کی یہ ہے اس کا سپٹ فائر بیسکلی لکس لائک بٹ اس کا سفہ کے دار ہے بکس دارٹس پروبیلی در موسٹ ایمپورٹنٹ جاپ جپان کا مٹسو بیشی وغیرہ آل کم باک ٹوٹ اے ایرکرافٹس وولڈ وار ٹو ایک اس کے لئے یہ اٹھائیں اور بھی فائٹر پلین کی لئے اٹھائیں ادھے کوئی مسئلہ ہی ہے کہ کتابیں تو میں نے اس کی لئے لین تھی لیکن اس کو بھی اب جب میں دوں گا نہ کہوں گا یار تیری نہیں ہے انہیں جتنی عرصہ استعمال کرنے ہی لیکن یہ میری لیبریری اس کو ساف کر کے گیلے کپڑے سے ساف کرنا زمین پر پڑھئی تھی یہ ہیسٹری آف کامبٹ اے ایک کرافٹ کرس ایلیس کی کتاب ہے اور مختلف مورڈن ہیلیکاپٹرز تک تو نہیں ہے یہ میرا خاند میں نائنٹین سکسٹیز تک مورڈن جو وار پلین وغیرہ تھے وہ دکھائے ہوئے اور ایف سکسٹین وغیرہ اس کی اندر نہیں یہ میکس پرانے اور یہ جو ایلیوشن میکس سیونٹین میکس ففٹینز تک دکھائے ہوئے مک 31 بھی شاید آ گیا ہو میں نے بھی کافی زیادہ بیچ میں ائرلائن پلینز وغیرہ کے بارے میں ایک کتاب جو کہ میں یہاں پر رکھنے لگا ہوں یہ دھائی سو روپے کے اندر ملی ہے لاؤف ٹوٹس کا ٹوئنٹی ایتشن سالمنڈن ہیوسٹن کا پاکستان میں لاؤف ٹوٹس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت ہے اتنی رکبری وغیرہ بھی نہیں ہوتی اچھا ہوتا ہے تاٹ کا کوئی فورم وغیرہ آپ کو کر دیا جائے جہاں پہ تیزی سے یہ آپ کو ایکزامن کر کے لاؤف ٹوٹس کا کوئی قانون ہے ایوانڈر کیوں نہیں سپسیفکلی ایک ادد فورم بنا کے وہاں پہ کر دیا جائے کہ لوگوں کو یہاں پہ ہماری جانیں بہت سستی ہیں اور کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں کی مرضی تھی ہے کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ساتھ بھی بہت کمپنسیشن ہونی چاہیے بکرز وکٹم کے جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے لئے ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وار ٹو کی اور آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں ہر ورلڈ وار ٹو کی تو نہیں ہے ایک اور کتاب جو وہاں پہ ملی فائٹر بومبرز ورلڈ وار ٹو اور اس کا کیا نام ہے اس کے پر یہ دانت بنے وہ اس کا سامنے کی طرف یہاں سے گول ہوتا تھا آئی کانٹ رمیمبر اس کے پر لکھا ہوا ہے بوت پکچرز ہاں فرنٹ کور کے اوپر کرٹس ہاک آلائز کے لئے یہ کرٹس ہاک ہے جہاز اور بیک سائیڈ کے اوپر بی ٹوئنٹی نائن جو بومبرز تھے یہ جو جرمنی کے اوپر بے شمار حملہ وغیرہ جس کے ذریعے کیا جاتا تھا اور بومبنگ کروائی جاتی تھی اس طریقے کہ ہم بی ٹوئنٹی وانز بھی یہ سارے کے سارے ہاں یہ آپ کو کہہ رہا تھا میں سپٹ فائر آئی دس ایز آئی 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 اس کی ویڈیو گیمز بھی کافی زیادہ کھیلی ہیں اور اس طریقے سے ہوتا تھا آئی 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 یہ ہے ہریکنڈ آئی یہ کرکے پال ڈی فائی نٹ ہے آئی آئی یہ والے جامنز کے ہیں آئی 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 ایک تو خیر یہ ہو گئے فائٹر پائلٹس کے قلدی سے دکھا دیں بیٹل اف بریٹن جس کے اندر جیتا گیا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ایک وان اف ترننگ پوائنٹس بکرز جامنی اگر انگلینڈ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو سارے کا سارا یورپ ان کے پاس ہوتا اور امریکہ شاید حملہ نہ کر سکتا اس کی وجہ سے اور یہ بیٹل اف بریٹن کی مختلف تصاویر آپ دیکھیں گے اینمی فرم اباب اوپر سے جو بامبنگ بغیرہ ہوا کرتی تھی ہٹلر اور ہٹلر کا ایتھنگ گوبلز تھا یہ ان کا جو ایر مارشل تھا ایر مارشل کا کیا نام تھا گوبلز تو اس کا ان کا میڈیا کا تھا اس کا نام تھا یہ ان کا گورنگ جو کے ایک پشلی ورڈ وارڈ کے اندر بھی ایس تھا وہ یہاں پہ دیکھنے میں موٹا سا فنی لگتا ہے بات پرینلی اور یہ تھا جوزف گوبلز وہ ایکشلی ان کا پروپاگینڈا منسٹر تھا غلط بندے کا نام لے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور پریزنس یہ والی شاید کتابیں میں دے بھی دوں ریسنٹلی میری بیگم صاحبہ کی بہن کے شوہر اور ان کے بچوں ایک سالگیرہ کے اوپر گئے تھے تو فیملی کے وہاں پہ کیا زبردہ اس کیکز بناتی ہے نایا بی بی کے لیے یہ کیک ڈیکوریٹنگ کی کتابیں اور کیک بنانے کی میں نے خاص طور کے پر کافی خریدی ہیں اور وہ شاید اس کو توفے کے اندر میں دے بھی دوں فائٹر پلینز کی اور فائٹر پائلٹس کی اور بھی کتابیں ہیں فائٹر پائلٹس کے بعد کے بارے میں انسٹیڈ آف فائٹر پلینز یہ موڈرن ہے تھوڑی سی دیکھیں دیکھنے میں تو شاید یہ لگ رہا جس طریقے سے شاید ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہے کراش وغیرہ بھی دکھائیں ہوگا مختلف ائرلائن جو فائٹر پائلٹس کے بارے میں کتاب ہے ایک اور جو کتاب اٹھائی یہ مہنگی تھی میں سے فرانکلی بٹ آئی تھوڑ میری لائبریری میں ہونی چاہیے ویتنام ائر وارفیر کے اندر یہ ہیوی ان کا جو ہیلیکاپٹر وغیرہ ہوا کرتا تھا اور یہ سیبرز تھے مختلف جو تھے ان کے بارے میں مختلف پلینز وغیرہ ائر سپریمیسی تو دیفنیٹلی تھی ان کے پاس ائر سپریمیسی دیڈ نوٹ وینڈم ویتنام وار نیپام یہ وہ بے شمار کیا کرتے تھے مگر اب پتہ نہیں شاید اب تو خیر ائر سپریمیسی ایڈن رکھ کو کہتا ہے وگر ایڈن رکھ کو پسوڑی نوٹ وگر نوٹ وگر ایڈن سانی ایڈن رکھ کو ساتلائٹس بھی آگئی ہیں اور بھی چیزیں آنے ہیں بٹھاں as you can see i'm quite interested in war as well اس کی strategy جو ہوتی ہے کافی پڑھا بھی ہے کافی دیکھا بھی ہے اچھا سستی کی کر کے ایک ون of the greatest speeches which was ever given uh was by inaugural address uh jfk کا جو امریکی president تھا اور اس کے یہ تھا ask not what you can do for ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country جو کرنا ہے اور یانگسٹس کو انسپائر کر کے شاید انوان خان صاحب کے اندر بھی یہی چیز وغیرہ تھی ان کا بھی کوئی اختتام خار کینیڈی کو تو کا اختتام بھو رہا تھا ان کا بھی کوئی اتنا نہیں یہ دیکھو ہماری قوم کے اندر انسپائر کرنا اور یہ اس کے بارے میں کہ وہ سپیچ کس طریقے سے ڈیولپ کی گئی اوبر ٹائم ٹیڈ سورنسن اس کا سپیچ رائٹر تھا اس نے کیسے لکھی کینیڈی خود بھی بہت پڑھا لکھا اور بہت اچھا رائٹر وغیرہ تھا but it is about how the speech evolved اور جو اس نے اناگرال اڈریس کے اندر جو سپیچ وقت کی وہ کیا ہے the ability to speak کیسے کرتے ہیں کیسے بولتے ہیں it's always fascinated me even though مجھے خود نہیں اچھی نہیں کرنی آتی مومن کے لیے book of riddles چھوٹی چھوٹی چیز ہے اس کو میں پکڑائی جاتا ہوں تو وہ پڑتا رہتا ہے سو روپے کی تھی کونسی riddle ہے what's this only two backbones and a thousand ribs two backbones and a thousand rib railway track two backbones why does the goods train need no engine because the goods make the cargo cargo a lot of them are jokes like but riddle what's the name of your trader mr c and so mr c and so mr so and so mr so and so s c w a c very nice funny book of laws ایک اور سو روپے کی بھار دو سو روپے کی تھی collection sturgeon's law 90% of everything is junk ویسے صحیح ہے میری بیگم بھی کہتی اس میری کتابیں سارے کے سارے یہ جنگ ہے سو امنی میں باقی ویڈیو میں اس کا ذکرنی کروں گا انہال یہ ہوتی ہوگی یہ کرتی اور میں نے آج کل ان لاؤز بھی ویڈیوز دیکھ رہے سارے کے سارے so i must behave myself ان لاؤز کو سلام the book of laws the fly amendment to log خیر یہ بیسکلی i think more comedy oriented type کی ہے اور نان شریفانہ جوکس وغیرہ کی collection the rugby جوکس score again یہ i don't think میری کلیکشن کے اندر تھا بکز رگبی جوکس نان شریفانہ جوکس کی collection ہے وہ میں نے یہاں پہ نکال کے رکھی ہوئی دیکھے what rugby jokes son of rugby jokes son of rugby jokes what rugby jokes did next to rugby jokes score again یہ collection کے اندر نہیں تھا تو یہ مجھے پڑھا ہوا نظر آیا تو i thought i pick this up as well یاد کوئی بھی نہیں رہتے ویسے پڑھنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ کے سنانے کے لیے جوکس وغیرہ وہ موجود ہیں but چلیں آگیا officially politic یہ پہ جوب کہ کس طریقے سے لوگوں کو پسند آتے ہیں اس کی serious study بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے two پتہ نہیں یوں لکھا وولیوم two ہے an analysis of sexual humor اس کے بارے میں کیا کہتا لوگ کیوں ہزتے ہیں اور کس لیے ہزتے ہیں مغرہ صحیح دیکھنا والا ہوتا جو کو جو کے طور پر لینا چاہیے ان اینی ایونٹ اگلی کتابیں جو کہ یہ سو سو روپے کی تھی میں دو اٹھا لی قومی نظمیں ایک کلیکشن تھی پیچھے تو قومی ترانہ لکھا ہو ہے مختلف لوگوں نے اب خیر نہیں لکھے جاتے ہمیں کیڑے ہمیں نکالتے رہتے ملک بہت خوبصورت بھی ہے اور ایسپریشن کا کیا ہمارا خیال ہے کہ جی اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو اگر جتنے ہوں گے لیکن ہم نے ٹھیک کرنا ہے ایک زمانے میں موسیقی میں آپ کا تھا نیشنل لیول پر نہیں کیا تھے نوری نے بے شمار گانے لکھے تھے ایک ملک والا یہی زمین وائٹل سائنس کا تھا دل دل پاکستان آف کوس اب نہیں ہوتا اب تو یو 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 وغیرہ پاکستان کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے سپاہ پاکستان سے بھی پاکستان کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا اب ہم اتنے زیادہ نیگٹیو ہو گئے ہر چیز کے نیگٹیو نظر آتی ہے اے عرض وطین مہکیں مہکیں تیرے باغوں کے گلاب اور زیادہ دیکھ تیری حوروں کے شباب اور زیادہ ہیں لیکھ تیرے مخموع صاحب اور زیادہ برسے تیرے بادل سے شراب اور زیادہ تو فیل احمد جمالی صاحب نے قومی نظم شراب پانی کو بھی کہ سکتے ہیں بی بیوں کا ذکر کر رہے تو یہ قومی نظم ہے اللہ اٹھائے چلو امید فتح رکھو اور اٹھائے چلو عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو مسافروں کی مسافت کا ذکر کیا معنی فضاء پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو احسان شہادت مستقل ایک سرخی تحریح آزادی فضائی کر رہی ہیں ذوک اے سارو عمل پیدا لہو میں دوڑتا ہے شعر تاثیر آزادی تو یہ ہیں اس طریقے سے قومی ترانے کے یہ رکھ کے اور کسی ٹائم کے پر بیٹھ کے بیسمنٹ کے میں سٹوڈیو بنائے ہو کسی سے گواہ بھی دوں موسیق اندر یا سای ریڈ لیٹل بیٹ موسیق اور تھوڑا بہت انداز سے بجا بھی لیتا ہوں اس کے لئے اٹھائے پچاس روپے کی بلکہ کلیکشن میں تھا موسٹ ریکویسٹی ٹیونز ان دی ورل ساکس فون تو وہ اٹھا لیا اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جو کے اپلکیشن ڈیویلپمنٹ فور ڈمیز اس ویلی کے اندر تو اس لئے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وغیرہ آپ تو خیر اے آئی آپ کو لکھ بنا کے دے 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 گا یہ ملی تھی آٹھ سو روپے کی ملی ہے ساتھ کتابوں کا مجموع ہے اگر دفتر کندری چھوڑ کے جاؤں گا فرنمینٹل لیجسلیشن آف یو ایس آر این یونین آف ریپابلکس یہ اور اور بھی کتابیں سپانیش لاغ کی اور مختلف انٹرناشنل لاغ والی جو میری لائبریریز ہیں اس سسٹم کندر قانون ریشن کا بھی بنتا ہوگا کیسے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے تو گتانجلی نوٹ بک کا ترجمہ احمد سلیم کا نظموں کا ترجمہ پرمین شاکر نے کیا ہوا تو یہ کونسا والی گتانجلی ہے روبندر نارٹ گور کی ہے نظموں کا ترجمہ اور نوٹ بک کا ترجمہ یہ کس کی کرمہ خالدہ حسین کا انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے خالدہ کی نظمیوں کا ترافق کہ کتنی ایک مسکن کا مفہون نیا گتانجلی نے موت کو جیا زندگی کے بھرپور مونگوں کے ساتھ جیا اور اس احساس کے ساتھ جیا پتہ نہیں پرمین شاکر کا چونکہ نام آیا تھا تو اٹھا لیا ہر شام جمال آفتاب ہر شام جب دونوں وقت ملتے ہیں میں اپنی کھڑکی سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہوں جب روشنی دھیرے دھیرے مدھم پڑ جاتی اور ہمیں خاموش تنہا ہونے لگتے ہیں میرا دل بھی میری روح کے اندر ڈوب جاتا ہے اور translation بھی دیکھ لیں پرمین شاکر صاحبہ نے انگلیش میں بتا نہیں کس نے translation کی ہوئی جب روشنی when the light fades away slowly and the hours grow quiet and lonely my heart to sinks within my soul اچھا صحیح ہے ایک صلیح احمد سلیم صاحب اور انہوں نے گتانجلی کے لئے تھا یہ حساس اس کتاب میں گتانجلی اور پرمین کا پیغام پہلے کی طرح موجود ہے جو موت کی حقیقت تو بے حقیقت کر گیا شکر کیا کہنا چاہے نام کتاب گتانجلی آلبم نظموں کا ترجمہ کس کا ترجمہ ہے ربینڈر نار ٹگور کی ہی ہوگی چنانچہ گتانجلی نظمیں جو موت کی تنگ اور تاری گھاٹیوں سے نکل کر آئی ہیں پرمین کے لیے زندگی کا عنوان بن گئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کسی مسئلہ یہ آ رہا ہے کسی جگہ پہ ربینڈر نار ٹگور صاحب کا مجھے نظر کر نہیں آیا یہ صفحہ پٹا ہوا اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے نوٹس چھوٹے چھوٹے محبت نام اکثر راتوں کو جب ساری دنیا سو جاتی میں اندھیرے میں جاتی رہتی یہ تو اریجنل لگتا ہے ایسے نہیں اکثر راتوں کو جب ساری دنیا سو جاتی میں اندھیرے میں جاتی رہتی اور کوشش کرتی ہوں کہ نہ رہوں رحم میں چلاتی ہوں رحم ہے خدا مجھ پر رحم کر میرے مجروع دل اور زخموں کو اچھا ہونے دے کیا میں تجھ سے پوچھنے کی جورت کر سکتی ہوں کہ آخر میں نے کیا کیا ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی چھوٹے چھوٹے محبت رام ہے اللہ کے لئے گلے کی صورت کے لئے آگے جا رہے ہیں خوشیوں سے بھرے وہ دن کہاں چلے گئے اور کیوں کینڈی کی طرح میرے دوست بھی چلے گئے جلدی سے اچھی ہو جاؤ حوصلہ کرو ڈاکیا بس یہی کچھ لاتا ہے عجیب بہت عجیب لیکن یہ انہی چھوٹے چھوٹے محبت ناموں کی گرمی ہے جو میرے دل کو دھڑکنے میں مدد دیتے ہیں پڑھنے سے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین سو روپے کی تھی پڑھنے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرمین شاکر کا اپنا کلام ہے شاید so I don't know what گیتانجلی سپوسٹو بی اس کے دن کوئی ایکپلینیشن ہے but once again I think ان کی اپنی شاید نوٹ بک یا پھر گیتانجلی آلبم کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز بتائیے اچھا ایک اور دو سو روپے کی نہیں یہ پانچ سو روپے کی تھی I was very impressed by this book even though میں تائر القادری صاحب کے جو political role وغیرہ I have a problem with it but محمد the merciful کے نام سے وہاں پہ ان کی حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف خط شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحر القادری but content پھر بھی بہت اچھا بہت اچھا چھاپا ہوا ہے is mercy incarnate اس کیوں پر مختلف احادیث اور مختلف original text کے ساتھ ترجموں کے ساتھ مختلف topics پہ mercy for everyone in the world ranks as mercy to the world the holy prophets mercy towards infants بچوں کے بارے میں towards the weak تو یہ استعمال کرنے کے لئے اچھا towards widows towards slaves towards the sick ان کی جو مختلف ہیں towards the sick for example دیکھ لیتے ہیں reported by muslim من ابو یعلا عن صوبان عن النبی قالا ان المسلم اذا آدھا اخاہو المسلم مسلم لم يزل فی خرفت خرفت الجنہ حتی یرج رواہو مسلم و احمد و ترمزی اچھا یہ روایت ہے مسلم و رحمت ترمزی سے و قالا ترمزی حدیثی صوبان حدیثی حسن صحیح یہ اس نے آگے reported by muslim وہ بھی عربی میں لکھا وہ اوپر according to صوبان رجی اللہ اللہ رجی اللہ the prophet صلی اللہ اللہ و سلام said when a muslim visits his muslim brother who is ill the latter remains in a garden of paradise until his return so this is very nice یہ میں اپنے یہاں پہ جو اسلام collection میری ڈیسکی سائیڈ کی اوپر ہوتی وہاں پہ رکھتا ہوں وہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھوں گا moment is very very much into guinness book of world records اور جو بھی کتاب اس کو پڑھنے کا شوق ہونا اپنے بچوں کے لیے کھل کے خریدیں بکر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یو کن جو مرضی ان کا ہو یہ دوزار بیس کی ہے بکرز نئی والی جو تھی دوزار چوبیس کی بہت مہنگی تھی لیکن یہ بہت اچھی ہے یہ مجھے پانچ سو روپے کے اندر مل گئی تو اس کے لئے اٹھا کے سپیڈ بائی لائن بائی آئیس یہ moment کو دوں گا تاکہ شوق اور یہ میں اپنی میرا بہت دیل moment کو میں دوں گا بگرز انایا بی بی کو جو میری نیس ہے بنتی تو شاید اس کی فاطمہ بھی کسی زمانے میں بیکر بننا چاہتی تھی یہ کتاب بہت مہنگی تھی لیکن مجھے ہزار پہ میں ملی سٹیپ بائی سٹیپ بیکنگ دوسرا مسئلہ زیادہ بے شمار یہ ہوتا ہے بیکنگ کے اندر مل جاتی چیز بگر بے شمار چیز ہیں ککنگ کے خاص طور پر بائی سے شراب کے ساتھ بیج بن رہی ہوتی یا ان کے آلٹرنیٹیز پاکستان والے انہوں سے بے شمار چیز ہیں بی مہنگی ہوتی ہے اگر اٹالین کوکنگ کرنے کی کوشش کریں تو اٹالین کوکنگ کے اندر پاکستان چیز ہیتنا مہنگا ہوتا ہے کہ آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں ہزار پہ کتنا سا ملتا ہے اگر پاکستان بیج چیز مانگوائی ہے آپ لوکل اس کو کیسے کریں گے بٹ یہ کتاب ہے بیکنگ ریلاکس یو اڈیکوٹی اور نیچے سے اور کتابیں گر گئیں ایک اور کتاب آپ کو جو چیک کر رہا یہ کتاب فروز فت سنز نے چھاپی ہے لیکن اب کافی نایاب ہے اگر آپ کو مل جائے ہمینگوی کی شورٹ سٹوری سب سے زبردست مارن سٹوری رائٹر کے اندر اگر آپ نے سٹائل کسی کو کر نا ہے اور آپ کی انگلیس زیادہ فلاوری نہیں ہے تو ہمینگوی 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 سٹوری 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 ہی چھوٹے سائز کی بھی 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 ہیں سو ہمینگوی اگر آپ نے انگریز میں نہیں پڑ اور ابتدام میں اگر آپ نے کسی کو پڑھنا ہے تو ہمینگوی سے شروع کریں بہت نات نات رکھی بہت جھول جھول اچھ اچھا اچھے چیز یہ فاطمہ مومن کو یہ پڑھا کہ اس میں لفظ بائی لفظ ٹوٹ بٹوٹ گیا بزار ٹوٹ بٹوٹ گیا بزار لے کر آیا مرگے چار ہر مرگے کی ایک ایک مرگی ہر مرگی کے انڈے چار ہر انڈے میں دو دو چوزے ہر چوزے کی چونچیں آٹھ ہر چوزے کی ہر ایک چونچ میں چھے چھے لڈو ہر لڈو کے دانے ساٹھ کتنے دانے بن گئے یار جلدی کرو شمار یہ تو کلکولیٹر نکال کے نظم پڑھنی پڑے گی سوفی تو بسم صاحب نے پوری پوری ماتھمیٹک سکھا دالی بچوں کو کرنے کے لیے بٹ اچھا یہ ایک ایم ریلی ہمارا سوفی گوڈ ہارٹیڈنس میں ابھی بھی سوفی غلام مصطفہ تبسم کو یہاں پہ ریٹ کرتا ہوں شاہ نام بھی لیکن جتنے کھلے دیل کے ساتھ اور جتنے زبر دست انداز اور اگر آپ سویر بھی دیکھیں تو آپ کو ایک گوڈ ہیومٹ بندہ لگتا دیکھنے میں اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا آپ نے بچوں کو پڑھائیں اور یہ پڑھنے کے ساتھ آسان اردو ادھر سہی ہو سکتی اور اردو ہی خوبصورت ہی اور اس کی ریدم اور اس کی رائمنگ وغیرہ وہ بھی آپ جب بچوں کو دکھائیں گے مومن کو فاطمہ کو کل رات کو میں دیکھ رہا تھا اس کو کہتے ہیں اردو انگریزی اتنی اچھی نہیں بولتے لیکن کیا نام ہے پیچھے ہٹ اور جلیبی بیبی ایک ایک لفظ آتا تھا جلیبی بیبی سارے سارے گانے بھی سنائیں اس سے اردو کی روانی تو بٹھتے ہیں اگن کانے نہیں گوانے اور کام بھی کروانے آلٹیمیٹ ہیومر بک اچھا کامیٹ کامیڈی کندر اگر آپ نے وڈی آلن کو نہیں پڑھا پی جی وڈ ہوس کو نہیں پڑھا گرائیم گرین وز نام ای دن تنک اتنا مشہور تھا ساکھی وڈی آلن پی جی وڈ ہوس اور یہ کر کے تو یوں مسنگ آلن آلن سامتھ امپورٹن لائف ویری 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 گوٹ آلن ریکمین ریڈن اس کے ساتھ ساتھ اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میں پڑھی گنوائی جا رہا ہوں آپ کو ان میں سے کافی کتابیں تو میں نے یہ بھی فروردو بزار سہیں یہ یہاں کے لئے آئی ایم ناو تقریبا فولی ڈیابیٹک اس دفعہ رمضان میرے لئے کافی سخت تھا رمضان ڈیابیٹک کیر اس کو کس طریقے سے کرنا کھجوروں کو کیسے سمبھال خجوریں آپ کے لئے بام ہوتی ہیں تو وہ رمضان سے پہلے پڑھ تیاری اس دفعہ کر کے پچھلی دفعہ اس کے اندر رکھا تھا ایک ارسنل آف ڈیموکرسی ڈیموکرسی کے لئے بم شم وغیرہ جہاز امریکن ویپنز اویلیبل فور ایکسپورٹ انہوں نے کتابیں تک بنا ڈالی کہ ساڑھے جہاز خریدو اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرو اور اپنے بھائیوں کے پر بم چلاو ایران اراک کے اندر بے شمار امریکہ نے پیسے کمائے تھے دونوں سائیڈوں کو انہوں نے اپنے جہاز وں کے یہ بھی میں اپنے اس کو بچے کو دوں گا اور کوکنگ کے اور کیکس وغیرہ کے جو میں کہہ رہا اور کئی دفعہ دکانوں میں مسئلہ یہ پڑتا کہ مالک نہیں ہوتا تو چھوٹا ہوتا وہ زیادہ مہنگی بتا رہا ہوتا یہ مجھے پانچ سو روپے میں ملی امران خان کی بھی کتاب اس کے اندر سے تصویریں بھی کسی کی پڑی ہوئی ہیں یہ لکھا اسد اند شیبا رانی اند جین نے اس کو دیئے ہوں توفے میں اور یہ پتہ نہیں کس کس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ کس کی کتاب ہے اور اس کے اندر اندر کتابیں نکال کے کسی لگتے ہیں شاید انگلینڈ ہوارا کے اندر ہوا کرتے تھے یا کسی وزٹ کے اندر ان کی ملی ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کوئی مشہور آدمی شاید لگتے یہ ایسے سارے کسی زمان میری طرح کی ساروں کی آئین کی ہوتی تھی کالی کالی ریم والی اب لوگوں کو پسانی آتی پرانی کتاب 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 ہوتی 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 ہر پرانی کتاب اپنی زندگی ہوتی امران خان چکا مار رہے دونوں کی آپس پول ہیٹ ہٹ ہٹ لکھا بوثم صاحب اچھی چیز گرام گوچ کا سٹائل کیا کتنے زبردست رن کی مگر ٹیکنیک وغیرہ بلکل ہی بیلی تھی بیٹ اٹھا کے سٹریٹ لیک وغیرہ اور یہ پکڑ کے کھلا کرتا تھا جتنے رن اس نے بنائی ہیں بندے نے کیا پکڑی بیٹ سویر بیس کے اندر پڑی ہیں بوثم نے امران خان کی بھی ہے ای ای اس کال کرکٹ مائی وغیرہ ای ای میری 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 آل ٹائم فیوریٹ جو کتاب کرکٹ کے بارے آرٹ آف کرکٹ براد من کی کی کسے کھیلتے اس کی میرے پاس ایک کپی تھی دیمک لگ تباہ ہو گئی بیگس لوسز بکس بہت عبردستی بولنگ ٹکنیک اوپر بھی اٹیٹیوٹ شروع کرتا کیسے ہول کرتے ہیں کیسے پھینگتے ہیں سوئنگ وغیرہ سوئنگ سیم بولر اچھا اپنے اس نے فالو تھرہو ساری ساری اچھی لکھی ہیں لیکن میرا خلال ہے امپریشن زیادہ بنا ہو ہے بٹ ریسیلی عمران خان کے بارے میں پوزیٹیو چیزیں ہی کہہ تھا آسٹریلیانز کو بھی گالیاں نکالتا ایک ریڈ بیج آف کاریج جس کی ہے کتاب اس کی پوٹیبل سیریز بھی بہت زبردست ہوتی مختلف رائٹرز کی جو بہترین آہ رائٹنگز ہوتی ان کی کلیکشن پوٹیبل سٹیفن کرین آہ ریڈ بیج آف کاریج اس نے لکھی ہوئی ہے اس کی آہ پڑی پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا بڑ آہ دو سو روپے والی تھدی میں جیرل مان لی ہاپکنز کی آہ بلیو اس نے مول وار ٹو کی لکھتا and must soon be passed i never promised such persistency in its condition no the tropic tree had not acharted that is sap that shall that its sap shall last in all seasons though no winter past the happy leafing it is so with me my love is less my love is less for thee i cease the morning and the abject fast it's very in a time poetry i think ages the thing is the thing is poetry i don't think you can really connect with that my suggestion always i write and i do poetry and i put link i put thousands of poems and songs i can do a very good book john drury نے لکھی ہوئی ہے and how a poem opens اس کو کیسے start کرنا چاہیے اس میں vision کیا ہونی چاہیے اس کا نام کیا کیوں ہونا چاہیے اس کی sound کیسے ہونی چاہیے alliteration accent accent والا میٹر accent وال میٹر اور یہ سارے کے سارے جو لکھے ہوئے technical انداز کے اندر اردو میں بھی آپ کے علموں اور روز کی کتابیں مگرہ ملتی رہتی ہیں they're worth getting but you need to look at all of this اور آخری چیز moment کے لیے اٹھائی ہیں کیونکہ اس دن وہ دیکھنا چاہ رہا تھا آرچی کی کامیکس one thousand والی آپ کو پانچہ روپے کے اندر ملی ہے اور یہ دو سو روپے کے اندر آرچی کی جگہیڈ میرا ہیرو ہوا کرتا تھا food fight اب تو ٹی وی سیریز ویسے ریور ڈیل والی کافی کافی disappointing تھی انہوں نے اس کی feel یا اس کی innocence ہی ختم کر دی ایک انداز کے انداز کے اندر آرچی کی پہلے کسی زمانے کے اندر جب بچپن میں ہم دیا دیکھا کرتے تھے boy and girl وغیرہ تینے جس کی کہانیاں ساری کی ساری ہوتی ہیں but اب اس کے اندر i mean it's become too modern or too political there there are gay characters in there there are murders happening there is mystery happening so i think it's too racy for kids now i guess teenagers کے لیے صحیح ہے پھر بھی but uh archie comics were her toilet کے اندر ہوا کرتی not that کوئی نان شریف ہے نا but light cheese ہوتی ہے اس time کے پر اب فلسفہ تو نہیں پڑھیں گے نا اگر آپ اپنے toilet کے اوپر بیٹھے ہوئے anyways کافی بانگیاں مار لیں کافی گپ وغیرہ لگا لیے آپ کے ساتھ اب اس کو کہتے ہیں تو آہ کام کیا جائے آج بھی sunday کا دینہ دفتر کے اندر بیٹھا ہوا i hope آہ آپ کو election کے بعد کوئی اتنی زیادہ آپ tension اندر نہیں وہ tension گھٹانے کے لیے آج گپیں آپ کے ساتھ لگا رہے تھے کتابوں کی because ساری ساری پارٹیاں ہی ناخوش لگ رہی ہیں اور کوئی ایک میں ایک پاور بیج میں شاید خوش ہوگی اس چیز کے ساتھ چونکہ سارے کے سارے ناخوش ہیں زیادہ شیاسی نہیں ہونا چاہے چلیں انہیں انیونٹ خوش رہیں گپ لگاتے رہیں اور اس ویڈیو کو اگر پسند ہے آپ کو آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ گپیں لگاتے رہیں اور اگر آپ مجھے سندر بزار میں ملتے ہیں تو ہاں میرے ساتھ مجھے بڑا مزا آتا ہے جب آپ میرے ساتھ سیل فی ہوتارتے ہیں کافی انہیں ہوتاریں مجھے ٹیگ اس میں کر لیا کریں اور تاکہ اسی سے ہماری جو بیچ میں کمیونٹی بات چیت والی وہ بڑھتی رہے گی اور مجھے بڑھتے ہیں سلام علیکم